موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست سید مصابر علی زنجانی اور جیسے کوئی علم ہے کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے ہر مہینے اور آج بھی ہماری ملاقات ہو رہی ہے منت آف جولائے کے حوالے سے جی ہاں بلکل اور منت آف جولائے کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم لوگ زورڈک سائنس کی جانب بڑھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری کافی ملاقاتیں جو ہیں کرکٹ میچز کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک یو چینل یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مذہب اور روحانیت کے حوالے سے بھی ضرور پروگرامز کو ایڈ رکھے تاکہ آپ لوگ اس سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں کیونکہ basically as a muslim اور اس کو اگر ہم لوگ relate کریں astrology کے اوپر تو astrology جو ہے وہ typically ایک purely scientific knowledge ہے اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم لوگ اس کو relate کر دیتے ہیں کسی نے کسی مذہب کے حوالے سے چیزوں سے لیکن astrology کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو جسرا آپ university میں جا کے engineer بنتے ہیں یا آپ اگر doctor بنتے ہیں یا especially اگر آپ کسی بھی spiritual sciences کے حوالے سے یا occult sciences کے حوالے سے کچھ courses جو ہیں وہ کسی بھی foreign university میں جا کے کرتے ہیں تو same as it is یہ astrology کے courses even degrees, graduation, post graduation کے degrees یا even PhD کے degrees بھی جو ہیں وہ astrology کے حوالے سے آپ کو مختلف پوری all over the world دنیا میں universities میں ملتی ہیں تو اسی وجہ سے کسی بھی knowledge کو آپ تب ہی کسی university میں یا کسی college میں پڑا سکتے ہیں جب آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ astrology جو ہے آپ one plus one two کر کے کسی کو اس کا result دے سکتے ہیں اب باقی formulation کیسی ہے یا اس بندے کا knowledge کیسا ہے جو آپ کو deliver کر رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں یہ بالکلی ایک differently چیز ہے ہم لوگ کسی بھی astrologer کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمارے mind میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ astrologer جو ہے وہ نہ ہی عملیات کا بھی مائر ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو رمل بھی آتا ہوگا جفر بھی آتا ہوگا اس کو دوسرے جو علوم ہیں occult sciences کے ان کا بھی بتا ہوگا اور اس کے علاوہ ہم اس سے کسی بھی چیز کے اوپر اگر کوئی عمل کا توڑ کروانا چاہئے کچھ اور کروانا چاہئے اس چیز کو بھی یہ کر دے گا تو یہ سوچ آپ لوگ کی بہت ہی ایک غلط سوچ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ کسی astrologer کو consult کرتے ہیں تو وہ purely آپ کو صرف ان planets کی positions جو کہ اللہ تعالیٰ نے تشکیل دی ہیں جیسے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تشکیل دی ہے اور اسی کائنات میں جو کہ چاند سورج اور ستارے بنائے ہیں اور جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہیں تو کسی بھی چھوٹی چیز کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کھا سکتا تو اس کی ذات کو یہ چیز جو ہے وہ زیب نہیں دیتی تو یہی چیز جو ہے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی astrologer کو consult کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہی astrologer جو ہے وہ آپ کو جفر رمل یا مختلف دوسرے علوم specially numerology کے حوالے سے یا آپ کو کسی نہ کسی طور کے اور عملیات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کر دیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کے لیے ایک الگ category ہوتی ہے اور اسی طرح جب ہم لوگ بات کرتے ہیں astrology کی astrology جو کہ علم نجوم ہے علم نجوم کے حوالے سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مختلف categories آتی ہیں اس میں جو ہے نادی astrology بھی آتی ہے اس میں نیتل چارٹس بھی آتے ہیں اس میں especially ویدک اور ویسن astrology کی جو ایک دونوں کی ڈیوائیڈیشن ہے اس کے accordingly جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں mundane astrology بھی آتی ہے جس کو ہم لوگ politically جو ہے سیاسی نجوم بھی کہتے ہیں تو ہم جب کسی بھی politician کا ذائجہ یا کسی بھی ملک کے بارے میں جب حالات کو discuss کرتے ہیں تو اس کے accordingly جو ہے ہم لوگ پھر mundane astrology کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ astrology کی مختلف branches ہونے کے علاوہ ایک medical astrology بھی ہے اور medical astrology جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ ویسٹ میں popular ہو رہی ہے کیونکہ اس کے accordingly آپ کسی بھی بیماری کی تشخیص کر کے اس کی medications تو use کٹ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو روحانی طور کے اوپر بھی کسی نے کسی طور کے پر فائدہ دے سکتے ہیں تو اسی حوالے سے اس کے پر مختلف practices جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو astrology کی بہت ساری دوسری categories ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری ہوتا ہے کسی astrologer کے لیے کہ اس کا اپنے مذہب کے ساتھ جو link ہے وہ کتنا زیادہ ہے کیونکہ جب تک آپ کا مذہب کے ساتھ link strong نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے کوئی بھی انسان آکے جب آپ سے کوئی guideline یا help لیتا ہے تو آپ اس کو چیزیں علم کے حوالے سے تو بتا دیں گے آپ اس کو ایک چیز بتا دیں گے کہ آپ کے planetary positions یہ ہیں یا اس طرح چل رہی ہیں اور آپ کی تب تک جاگر time بہتر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے جیسے کہ سورج غروب ہوگا تو کل وہ اپنے time کے اوپر ہی تلو ہو جائے گا یہ چیز تو آپ کسی کو بھی بہت آسانی بتا سکتے ہیں کہ فلاں planet جو ہے وہ اس time تک یہاں سے یہاں پہ placement رکھے گا اور اس کے according لیے چیزیں آپ کے ساتھ خراب ہو سکتی ہیں یہ چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہو سکتی ہیں تو کہاں پہ link up کرتا ہے آپ کا religion کسی بھی astrologer کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ آپ ایزا مسلم کسی اور مذہب سے بھی اگر تعلق رکھے ہیں تو آپ کی جو practices ہیں جو آپ اپنے مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں آپ کی شخصیت میں روحانیت کا انصر جتنا زیادہ ہوگا اور آپ کا اپنا aura جتنا زیادہ strong ہوگا تو سامنے آنے والا جو انسان ہے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ضرور ہوگا aura کو کسنا strong کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر مختلف program جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں پہلی دفعہ aura camera جو ہے وہ اے کیو ٹی وی چانل جنہی کے ادارہ آئینہ قسمت جو ہے وہ متعارف کروانے جا رہا ہے اور انکری بہت جلد اس کا aura camera جو ہے اس کو متعارف کروائے جائے گا جس میں آپ بزاتے خود اپنے فنگر پرنٹس رکھ کے camera کے کمپیور screen کے اوپر اپنے body کا جو aura ہے جو آپ لوگوں کے body کے اڑک اللہ نے ایک حالہ نور دیا ہے اس نور جو ہے اس کو آپ بظاہر اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے کہ آپ کے aura میں کسی کی کمی ہے کون سا color آپ کی aura میں کم ہے اور اس کے لیے آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو جا کے ملتے ہیں تو اللہ نے ہماری جو روح ہمارے اندر پھوکی ہے اس روح کے ذریعے جب ہم کسی انسان کو ملتے ہیں تو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کہ اس کا aura ہماری شخصیت کے اوپر کتنا میٹر کرتا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کی باڈی جب اس کی باڈی سے ملتی ہے تو دونوں کے aura جو ہیں وہ بھی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ جو aura کی ایکس چینجمنٹ ہوتی ہے اور کا ملنا ہوتا ہے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس شخص کی کوئی اچھائی یا اس شخص کی نیگٹیویٹی کون سی چیز آپ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتی ہے اور اگر اس شخص کا مذہب کے ساتھ رابطہ بہت اچھا ہوگا اس کا دل بہت نیک ہوگا دل میں کوئی نیگٹیویٹی نہیں ہوگی اس کے دل میں دوسروں کو کسی کسی طور کے اوپر فائدہ دینے کے لئے چیز ہوگی کوئی حسد بغض کینہ نہیں ہوگا تو دیفنیلٹی اس کا آرہ جو ہے ایک سٹرانگ آرہ ہوگا اور دوسرے افراد کی ذات کے اوپر ضرور ہم پسند نہیں کر رہے تو یہ وہ چیز ہے کہ ان کا آرہ ہماری شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں ہیں آرہ کی اس کے علاوہ آرہ کو آپ کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت جلد میں ایک یو چینل کے اوپر پروگرم ضرور لے چیز گا تو یہ چیز بہت زیادہ میٹر کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اور کو شرونگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی مذہب کے حوالے سے اتنا ڈراؤ کے رکھا جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کسی بھی طور کے اوپر اگر کوئی نیکی کا بھی کام کر رہے تو ہم آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ذات جب آپ کو ستر موج اتنا پیار کر رہی ہے تو وہ ایک بہت ہی رحیم ذات ہے بہت ہی کریم ذات ہے اور یہ اس کی صفات ہیں تو اس کے حوالے سے ایک واقعہ یہاں پہ مجھے یاد آگیا کہ حضرت علی مولا کرمولا بجول کریم ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک ایسا عجیب سوال کیا جس کا جواب جو ہے وہ سوائے مولا کی ذات کے کوئی اور شخص اس نے دنیا میں شاید ہی دے سکتا ہو کیونکہ اس نے آکے جب سوال کیا اور اس نے فرما کہ مولا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو اللہ کے پاس نہ ہو تو ایک دفعہ تو عام انسان جو ہے وہ ہیل جاتا ہے کہ جس ذات کی اتنے صفات ہیں اور جس نے پوری کائنات تشکیل دی ہے اور آیتل کرسی میں جس کرسی کا ذکر ہے کہ تمام عرشوں کے اوپر جو سمندر کے درمیان میں اللہ اپنی کرسی لگائے تمام دنیا کے معاملات اور نظام کو چلا رہا ہے اس ذات کو کسی کمی ہوگی اور اس کی ذات کو ایسی کون سی چیز ہوگی جو اس کی ذات کے پاس نہیں ہے یا اس کی رینج میں نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا مطلب اس کے تو صرف کہنے سے ہی چیز ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے حکم دیتا ہے اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں اس کی حکم دینے سے انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں اور جن کے دنوں پہ مہر نہیں لگی ہو دی اللہ تعالی تو معافی کا انتظار کر رہا ہوتا کہ انسان چاہے جتنا زیادہ بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے وہ دوسری چیزوں کے حوالے سے یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے اگر ہم فیرون کا واقعہ دیکھیں تو وہاں پہ فیرون کے واقعے میں بھی جب وہ فیرون دوب رہا تھا تو اس کا بھی چند مختلف پرانی روایات اور اس طرح کی رحیم ہے کہ اس جیسے شخص اس کی معافی کو بھی قبول کر لے گا تو آپ لوگ اس کے مقابلے میں نہ اتنے گنے گار ہیں آپ لوگ دل میں اللہ کی محبت یہ بڑھنے کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ مولا سے جب سوال کیا گیا تو اس کا جواب مولا جیسی شخصیت کو ہی زیب دیت ہے اور انہوں نے لمحہ بھر کے لیے صرف مسکرائے اور اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے اور یہی چیز اس کی صفات ہے کہ اللہ کے پاس عدل ہے انصاف ہے رحمت ہے اس کا کرم ہے نعمتیں عطا نہیں کب ہے اگر وہ شخص میلا کچھ ایلا ہوگا حالت وضوح میں نہیں ہے وہ اپنی مذہبی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا اپنی فیملی کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا تو وہ شخص کیسے اس قابل ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھا پہلو جو ہے وہ آپ کو دکھا دے تو ہمیشہ آپ کسی بھی بندے سے جب بھی کوئی ایڈوائز لیتے ہیں علم نجوم کو چھوڑ کے ویسے بھی اگر کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کوئی اپنے معاملات کو شیئر کرتے ہیں تو یہ چیز آپ ہے تو تب ہی وہ آپ کو ایک اچھا وی آؤٹ دے سکتا ہے ایسا وہ شخص کبھی نہیں کر سکتا کہ اپنی زندگی میں سب سے ایک بتر انسان ہو اور آپ اس سے کسی بھی طور کے اوپر اچھائی کی امید رکھیں یا اچھائی کے حوالے سے آپ کو مشورہ طلب کریں تو وہ آپ کو اچھا راستہ دکھائے تو یہ چیز ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے انسان کو تشکیل دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس کا ایک کارین جو ہے وہ بھی بنائے ہے یہ وہ کارین ہے جو کہ انسان کو بدی کے اوپر اور برائی کے اوپر اور کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کارین جو ہے آپ کو کسی بھی طور کے پر نہیں اکسائے تو آپ اپنی مذہبی روحانیت اپنے وضائف اپنے نام کا اسم آزم ضرور کریں روزانہ صبح اٹھ کے آپ جس بھی ٹائم اٹھ رہے ہیں کوشش کریں کہ ایک تو اللہ جو نماز فجر فرض کی ہے جو فرائز ہیں اپنے ان کی آپ ضرور ان کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ جب تک آپ فرائز کو سنبھال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حمد اور قفیق عطا کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کے دوسرے فرائز اس کو بھی سنبھال کر رکھیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا حضور اکرم نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نماز کی بہت زیادہ کیر کریں سپیشلی فجر کا ٹائم سے لے اس کو قائم کریں آپ زہر تک اور زہر کی نماز کو لے اثر تک قائم کریں اور اثر کی نماز کو مغرب تک قائم کرتے ہوئے نماز عشاء تک جائیں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو تفیق دیتا ہے آپ تو نماز تحجد وہ بھی ادا کرنا شروع کریں اور اسی کے آپ کے مسائل پرابلمز زندگی کے حل ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ جا کے کسی بھی اسٹرالجر کو کنسلٹ کریں یا آپ یہی چیز توقع کر کے بیٹھ جائیں کہ جو چیز ہم نے بتا دی ہے جو چیز کسی بھی اسٹرالجر نے بتا دی وہ حرف آخر ہوگی ایسا بلکل نہیں ہوتا سو فیصدی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ نالج جو ہے ایک گائیڈ لائن کا نالج ہے اس کے ذریعے آپ چیزوں کو پرک سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں اور صرف ہیلپ تبی صورت میں لینی چاہیے جب آپ کی اپنی عقل استعمال نہ ہو رہی ہو یا آپ کے حالات اتنے برے ہو چکے ہوں کہ آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آرہی ہو یا بہت ساری کوشش کرنے کے باغ جو بھی آپ کو حمد حوصلہ نہیں مل رہا ہو تو پھر آپ اس سے help out لیں تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو ریمیڈیز کیا سجیسٹ کی جارہی ہیں کیونکہ ہمارے ایسی نالیج ہوتی ہے کہ کونسی میڈیز کس پرپس کی فرق صرف یہاں آتا ہے کہ آپ کو کسی بھی آسٹرولوجر کی بتائی ہوئی جو ریمیڈی ہوتی ہے اس کا بیسیکلی پرپس اس کے بہائنڈ کیا ہے وہ چیز سمجھ نہیں آتی تو اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ پریڈکشن جا کے آگے فیوچر میں غلط ہو جاتی ہے یا اس کو ہنڈرڈ پرسن کی بجی اگر سیونٹی پرسن سکسٹی پرسن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اگر اگر چل کے وہ چیز آپ کے حق میں اس طرح نہیں ہوئی ایک فارمولا میڈیسن کا اثر نہیں کرتا لیکن وہ دوسری میڈیسن کا فارمولا جو ہے آپ کی باڈی اس کو اکسپٹ کر لیتی ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کسی اور کے پر توقع کرنے کی آپ کو اللہ کی ذات کے پر ہمیشہ توقع کرنا چاہیے اور آپ اپنی نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ جو اپنے نام کے اسم آزم یا وظائف کر رہے ہیں یہ قرآن پاک کی کسی بھی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں دیلی بیسز کے پر اس کے بعد اپنے جو آپ معاملات ہیں ان کی انجام دہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو definitely وہ آپ کو ضرور سنتا ہے لیکن آپ اس چیز کو دینا کب ہے یہ وہ ہی جانتا ہے اور صبر اپنے اندر قائم کریں جب آپ کو سبر ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوتی جلی جائیں گئے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے واقع کربلا اس وجہ سے رونما کیا گیا دوسرے انبیاء جو ہمارے پر اگزیمپلز ہیں وہ اسی وجہ سے ہی ہوئی وہ اگزیمپلز کو اسی وجہ سے سیٹ کیا گیا کہ ہم لوگ قیامت تک اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں ایک بک دے دے دا اور آج کے زمانے کے مطابق یو ایس بی سی ڈی یا آپ کے موبیلز میں میمیری کارڈ میں ڈی ٹرانسفر کرتا تھا کہ اس سی کو فالو کر لیں اس کو نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اگزیمپل سیٹ کی ہیں اور آپ کے لیے ایک مختلف رول مورڈلز جو آپ کے لیے قائم کیے اور ان میں دیفنیٹلی حضوری اکرم صلی اللہ صلی اللہ زیادہ اچھا ہو جگہ ہم اس کے ثرو چلے جائیں تو ہماری بات زیادہ اچھی سنی جائے گی تو جب آپ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ دریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ آپ کا کردار کیا ہے اور وہاں پہ تمام وسائل اور وسیلوں کو بھولا دیتے ہیں جولائی تک جو سپیشلی آپ کا لارڈ پلانیٹ مارس ہے یہ چل رہا ہے زائچے کے پانچ میں گھر میں اور پانچ میں گھر جیسے آپ کو علم ہے کہ انام اولاد محبت کا ہوتا ہے تو اس سوالے سے یہ تمام چیزیں آپ ساتھ کوئی ذمہ داری آپ کو اضافی دور کے بر اگر سومپی جا رہی ہے تو اس چیز کو آپ نے کسی بھی قسم کی کتاہی جو ہے آپ کی جاب کے حوالے سے ذمہ داریوں کے حوالے سے نہیں ہونی اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے روز و شب اس پر آپ کو بہت زیادہ طور کے اوپر اپنے معاملات اور سپیشلی اپنی الفاظ اور اپنے کمیٹمنٹ کے اوپر رہے تو چیزیں انشاءاللہ آپ کے حق میں اچھی اور بہتر ہوتی چلی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کی جو پلینٹلی پوزیشن ہیں 9 جولائی اور 10 جولائی کو آپ کا پلینٹ مارچ مرکری کے ساتھ اس کی قرآن کی نظر بن رہی ہے اور آپ لوگ کے کام میں نکھار میں آپ کے مزاج میں بہت زیادہ بہتری اور انشاءاللہ تخلیقی سلائٹیں جو ہیں یہ نکھر تیوی نظر آئیں گی اس کے علاوہ آپ کی منٹلی طور کے اوپر جو پر آپ کی جو پر اپنے کسی نظر آپ لوگ کے لارڈ پلینٹ کی بن رہی ہے وہ جا کے بنے گی 12 اور 13 جولائے کو 12 اور 13 جولائے کے حوالے سے ہم لوگ اگر دیکھیں تو اس میں مارٹس اور یونانس تربیہ کی نظر ہے یہ احتیاط فل نظر ہے اس آپ کے پھر بہت زیادہ توقل اپنا اعتماد اعتقاد اس کو نہیں بڑھا دینا چاہیے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ضرور چیک ان بیلنس میں رکھنی چاہیے کہ دوسرے افراد آپ کے حق میں چیزوں کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں یا کس طرح لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو مدر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لابہ اس منت کی جو لاز نظر آپ لٹ بنائے گا 25 اور 26 جولائی کو مریخ اور جوپٹر کی تسلیس کے ایک بہت اچھی نظر بن رہی ہے اس میں آپ کی کائدانہ صلاحیت نکرے گی آپ کی confidence لیول بڑھے گا مقاصد سکتے ہیں اس کے لابہ جو دوسرا ٹائم فریم آپ لگوں کے لئے مزید احتیاط والا رہے گا وہ ہے 16 اور 17 جولائی کی شب یہاں پہ ہو رہے چاند گرین اور وہ ہوگا آپ کے دس میں گھر میں جو کیا آپ کے بزنس کیریئر آپ کے رسپیکٹ عزت فیم دوسروں کے ساتھ ایگریمنٹ یا آپ کے اسادزہ سے ریلیٹیڈ بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بہت کہ آپ گرہن کے حوالے سے اگر نماز آیات جو ہیں اس کو ضرور ادا کی جائے کوئی بھی قدرتی آفات جب آتی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے رشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی قدرتی آفات جب آتی ہیں چاہے وہ سپیسیفکلی اگر آپ نماز آیات ایزی لی آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ نماز آیات کا طریقہ ضرور ملے گا جہاں پہ کسوف خصوف کا پیج ہے اس کے فورا اگر آپ سپیسیفکلی سوڑج گرہن کے لیے پڑھنا چاہے تو نماز برج تورس کے حامل جو افراد ہیں ان کا منت آف جلائے اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا حاکم ستارہ وینس ہے اس کی پلانیٹری پوزیشن سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو پلانیٹ وینس ہے اس کی ذائچے میں 4 جلائے سے لے 28 جلائے تک آپ کے ذائچے میں 3 جلائے جلائے تک وینس جلائے تیسرے گھر میں رہنے کی وجہ سے ٹریولنگ سے آپ کو فائدہ دلائے گا آپ کسی بھی خاص مقاصد کے تحت کوئی سفر کر رہے ہیں اپنے تجدید مراسم کے حوالے سے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر آپ کے حق میں اچھی اور بہتر ہوتی چلی جائیں گی نہ صرف یہ بلکہ آپ کا نصیب جو ہے اس سے ریلیٹیوز چیزیں بھی انشاءاللہ اس منت میں اچھی اور بہتری آپ کی پوزیشن میں آئے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے مشترکہ طور کے اوپر کوئی پلان پوزیشن دیکھتے ہیں تو پلانٹی پوزیشن میں یہاں پہ وینس کی سب سے پہلے نو اور دس جولائی کو جو بننے جاری ہے یہ بنے گی یورانس کے ساتھ اور یہ ہے تزدیز کی ایک اچھی نظر اس میں آپ کے منفرد خیالات کا اظہار منفرد آپ کی سوچ کا اظہار جو ہے خلقی صلاحیت بڑھے گی تو نتنے تجربات یہ بھی آپ کی زندگی کا خاصہ رہیں گے اس کے علیہوہ سترہ جولائی اور اٹھارہ جولائی کو آپ کا پلانٹ مارچ جو ہے یہ سیٹرین کے ساتھ مقابلے کی نظر بنا رہے جس کی ورہ سنجیدگی جو ہے یہ آپ کے معاملات میں آتی بھی نظر آئے جس کی براہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے تھوڑی سی پرابلم رہیں گی آپ کو کوشش کرنی ہے جو افراد آپ کے مخلص ہیں یا جو افراد آپ کی ذات سے منکلک ہیں اور ماضی میں بھی آپ کے لئے اچھا کردار میں بات چکے ہیں ان کے ساتھ آپ کو چیزیں پلان پسندی کے اوپر رکھیں جیسے آپ حقیقت پسندی سے ہٹ کے تخیل کی دنیا میں جائیں گے تو تب چیزیں مزید اور زیادہ بسٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی اگلی پلانٹری پوزیشنز آ رہی ہے یہ 19 اور 20 زولائی کے اور یہ رہے گی زورہ اور نیپچن تسلیس کی نظر زورہ ریپچن تسلیس کے حوالے سے جو معاملات ہیں یہ تھوڑے سے حساس رہتے ہو نظر رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو راحت خوشی اور سکون جو ہے وہ بھی انہی معاملات سے ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ صاحبہ اولاد ہیں تو اولاد آپ کے لیے راحت کا سمان مہیا کر سکتی ہے آپ کی فرما برداری کے تحت یا ان کی طرف سے کچھ ایسا حسن عمل آپ کی نظر سے گزر سکتا ہے جو آپ کو منٹلی طور کے پر بہت زیادہ خوشی عطا کر اس کے علاوہ آپ لوگ ان کی ایک خود اعتماد آنا سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ڈیویلپ ہوگی آپ مستقل بنیادوں کے اوپر اپنے اچھے ڈسینز کی طرف آتے بے نظر آرہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر کے لیے جو آپ کی 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 پلاننگ ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خواہشات جنم لے سکتی ہیں جو کہ فیوچر میں چل کے آپ بہت اچھے طریقے سے فلوپل کر سکیں اس ٹائم کی بجاگر ہوئی ہوئی خواہشات کے لیے فیوچر کے جاتھ ٹائم ہے وہ فل کرنا بہت زیادہ اچھا رہے گا جس کی وجہ سے یہ ٹائم اور یہ اچھا ٹائم جو ہے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی سی احتیاط والی ہے کیونکہ اس ٹائم میں حاصد دین جو ہیں وہ پہلا وجہ کی ریشہ دوانیاں جو کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے فیملی طور کے اوپر آپ خان کی لائف کے حوالے سے دونوں طریقے سے آپ لیے پرابلم ایڈک ثابت ہوں اس کے لابہ جو آپ لوگوں کی لاست پلانٹ کی پوزیشن بن رہی ہے وہ بنے گی 25 26 جولائی کو اور یہ رہے گی وینس اور مرکری کران کی نظر اور یہ ایسی نظر ہے جس میں کیے گئے معاہدے اہد آپ ان کا پاس رکھتے ہوئے کافی حد تک چیزوں کو اچھائی اور خوش بخت بہت ساری غلط فہمیاں ان کے بادل جھٹتے میں نظر آرہے ہیں چیزیں آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی بہتر ہوتی چلی جائیں گی یہ آپ خود اعتمادی کی طرف دھکے لے گا آپ خود اعتمادی کا لیول یہ بڑے اور چیزیں آپ کے حق میں بہت زیادہ اچھی اور خوش بخت ہوتی چلی جائیں گی اور اسی وجہ سے آپ اپنے ناس فنینشلی طور کے اوپر کنٹرول کر لیں گے بلکہ آپ مورالی طور کے اوپر اپنی جو گراؤنڈ ہیں ان کو بہت اچھائی کی طرف رکھتے ہوئے دوسروں کی ذات کو اپنی ذات سے فائدہ پچھانے جو اقدامات ہیں وہ بھی کر سکیں گے اس کے جو ہے آپ کو دوسرے لوگوں سے سپیشلی اپنے عزیز و کارب بہن بھائیوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ادر وائز آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہیں اس کے لاب آپ کے ذائچہ کے نومے گھر میں اور یہ چاند گرہن ہے اور یہاں پہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اپنی پڑھائی کے حوالے سے جو سبجیکٹ کی سیلیکشن ہے اس کے حوالے سے معاملات کو بہت اچھا اور دوبارہ سے ریچ ایک ضرور کرتے رہی رہی چاہیے والد کی طرف سے اگر آپ کو کسی بھی طور کے پر بھائی ناغوار لگ رہی ہے یا آپ کے مزاج یا آپ کی خواہش کے برعکس ہے تو اس کے اوپر آپ کو خموشی اختیار کرنی چاہیے یہ چیز 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 آپ کو منج کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں اچھی اور بہتر ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے نیکس ضرورت سائن کی جانب پر جوز آئین کے جمنائی جمنائی بلوں کے حفالے سے اگر ہم لوگ آپ لوگ کا منت دیکھیں تو سفر آپ کے لئے بہت زیادہ وسیل ثابت ہوگا آپ کی خواہی شاد سفر کے حوالے سے نہ سے پوری ہو سکیں پوزیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو نوٹ دس جولائی کو مرکری اور مارس کا کران ہونے جارہ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کے کام کے میار اور اس کی پوزیشن اور آپ لوگ کی کام کی رفتار یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتر ہوتی چلی جائیں جس کی بہتر چیزیں آپ کے حق میں اچھائی اور بہتری کی جارہ جائیں اس کے علاوہ آپ کی تقنیکی صلاحیت یہ بڑے جس کی وجہ سے آپ کے درپیش مشکلات اور پریشانیاں ان کو آپ بہت احسن طریقے سے حیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ 21 اور 22 جولائے کو مرکری اور شمس کہونے جارہا کران اور یہ جلد اور بہتر طریقے سے ناصف حل ہو جائیں بلکہ آپ کی عزت دوسرے افراد کی نظروں میں بڑھتی نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ ٹریولنگ آپ کے لئے فائدہ لے کے آئے گی اور اگر آپ کسی بھی طور کے اوپر دوسرے افراد سے اپنی توقعات پوری کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سوچ کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مزاج کے حوالے سے کچھ یہ آ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی چیزوں کو سمجھ لیں تو اس حوالے سے بھی آپ کا بہت اچھا انشاءاللہ میار رہے گا اور آپ چیزوں کو بہت اچھا نہ صرف سمجھا سکیں بلکہ ان کو آن ٹرم آپ کی نہ صرف ظاہری خوبصورتی بلکہ جو آپ کی انر بیوٹی ہے اس کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ اچھی ہوتی چلی جائیں گی آپ کی سوچ کی وسط بڑھنے کی وجہ سے آپ کا مزاج یک سر پوزیٹیو رہے گا آپ نہ صرف دوسروں کی ذات کو فائدہ بچائیں بلکہ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو چیزوں کو بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند لے کے چلیں گے اور چیزوں کو ایک ہارمونی میں لے چلنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور اہدو پیمان کی فضا تائم ہونے کی وجہ سے کئی ایک معاملات جو ہیں یہ آپ کے حق میں خوش آئند اور بہتر ہوتے چل جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آپ کے جلائے کے گرہن کی پوزیشن دیکھیں تو آپ کے لیے جلائے دو جلائے کو بہت زیادہ امپورن رہے گا کیونکہ یہ گرہن ہونے پہلے اور پندرہ دن بعد تک اس کی اثرات رکھتا ہے تو اس والے سے آپ بہت زیادہ رہنا چاہی اپنے فیننیشلی طور کے چیزوں کے لئے اس کے لیکن اس میں بھی آپ کو نماز آیات ضرور ادا کرنی چاہی بلکہ دونوں گرہن میں آپ صدقات ضرور دینا چاہی حضب توبیق اور اس کے علاوہ نماز آیات ہیں یا سورج گرہن کے لئے نماز خصوف اور چاند گرہن کے لئے نماز خصوف جس کا طریقہ آپ زنجانی جنتری میں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سال کی سپیش 2019 کی بھی تو یہ چیز جو ہے آپ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جنتری نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بلکل بھی بری کرنے ضرورت نہیں ہے جو میرا نمبر آپ کو سکرین کے پر نظر آرہ ہے تو میں آپ سرطان یعنی کینسر آپ لوگ حاکم سیدارہ چندرمہ کمر جس کو والدہ سے بھی تشبیز دی جاتی ہے کیونکہ اس کا سنبل جو ہے کچھ اس طرح کا ہے اور آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تمام افراد کو ایک کمبی کی طرح لے کے ایک والدہ کی طرح شفقت ہوتی ہے اپنی ایک بہتر نداز میں چلانے کی پوزیشن میں آتے ہیں اور اس کے مہینے کو دیکھیں تو جلائی کے مہینے کی جو اپ لارڈ پلانیٹ مون ہے اس کی جو اچھی پوزیشن ہے یہ رہے گی تین اور چار جلائی کو کیونکہ یہاں پہ یہ رہے گا اروج کی پوزیشن میں اس کے علاوہ پچیس چھبیس ستائیس جلائی کو آپ کا پلانیٹ مون رہے گا شرفی پوزیشن میں تو یہ دونوں ہی بہت اچھی پوزیشن ہیں ان اچھے ایام کو ضرور نوٹ کیجئے گا کیونکہ یہ وہ ڈیٹس ہیں جن میں آپ کی تمام تر ناصف خواہشات پوری ہو جائیں گی آپ کے خان کی معاملات ہو اولاد کے حوالے سے محبت کے حوالے سے محبت پر پر محبت محبت حوالے سے اس سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے ہیلتھ چیزیں ہو تمام چیزیں آپ کے لئے یکسر اچھائی اور بہتری کی جانب چلی جائیں گی اور اس مہینے کے جو آپ لوگ کے لئے احتیاط طلب آیام ہیں وہ رہیں گے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ایک جو آپ گرہن کی پوزیشن ہے گرہن کے حوالے سے آپ لوگ کے دو جلائے دو جلائے جو ہے جلائے کو ماہ کے آغاز سے ہی پورا ایک ہفتہ پہلا جو ہے اگر آپ ستکہ دیتے چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا خوش کے آپ احتیاط کر سکتے ہیں ریمیڈیز کی صورت میں آپ نماز آیات ادا کی جوئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ چیزن جو ہیں وہ آپ کے حق میں اچھائی اور بہتری کی جانگی جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ پلنیٹری پوزیشن دیکھیں تو آپ کا سپیشلی جو فنینس کا مالک پلانٹ ہے یہ مہینے کی آغاز کا سپیشلی جو دس اور گیرہ جلائے ہے اس میں شمس اور زہل کی مقابلے کی خراب نظر بنے جاری ہے جس کی ورہ سے آپ کو اپنی فنینشلی معاملات اپنے آمدن لین دن دوسرے افراد کو کرز دینا یا ان سے کرز لینا یہ ساری چیزیں جو آپ بہت زیادہ سوچ سمجھ کرنی چاہیے کیونکہ اس ٹائم میں لیا گیا کرز یا دیا گیا کرز دونوں چیزیں جو آپ کے لئے پرابلم اڈک ہو سکتی ہیں اور اگر آپ کو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سترہ جلائے تک کا ٹائم آپ لوگ لیے بلکل اچھا نہیں ہے ستنہ جلائے کے بعد جا کے آپ کو انویسمنٹ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھائی اور خوش وقتی کا باعث ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کے زائیچہ میں جو اچھائی اور بہتری کی پوزیشن آخراجات کے حوالے سی چیزیں ہیں ان کو بہتر طور کے پر مینج اور پلان آٹ کر سکیں آخراجات میں کمی لے کے آسکیں گے اپنے اقدامات سے اپنی پلاننگ سے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ اپنے عزیز و چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے ریلیٹڈ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہتر کرنے کے ناصب مواقع ملیں بلکہ آپ یقینی طور کے چیز کو بہتر کر سکیں گے جس کی بیتر منت جولائی جو ہے آپ کے لئے مکس اور میچ رہے گا آپ کے لئے جو میں خوشبختی کا باعث رہے گا اس کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو چیزیں آپ مزید اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ دو نفل شکرانے کے ادا کر کے اس مہینے میں اپنے لئے درنجف یا موتی دونوں میں سے کوئی ایک جیمسون جو ہے وہ رنگ میں یا پینڈنٹ کی صورت میں آپ ضرور بنوا کے بہنیے گا جس سے آپ کا confidence level بڑھے گا اور mentally طور کے پر آپ کو مستقل مزاج ملے گی تو اب ہم جلائے 23 جلائے تک آپ کے ذائچے میں بار میں گھر میں رہے گا اور آپ کو مت سنسٹیف بھی بنائے گا اور یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے کر رہے ہو یا اپنے قریبی دوست جس کو آپ سمجھ نے مخلص ہے اور ماضی میں بھی چیزیں اچھائی اور بہتری کی جانب رکھ چکا ہے یہ چیزیں آپ کرنے کی ضرورت ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کا منت جلائے دیکھیں تو آپ کے ذائچہ میں بار میں گھر میں ہی جب اپنا منفی اصلاحات نہیں دی رہا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو صدقات اور نماز آیات ضرور ادا کرنے چوہی ہے اس کے علاوہ آپ کے ذائچہ میں ہم دیکھیں تو سولہ اور ستنہ جولائی کی درمیانی شب کو آپ کے ذائچہ میں چھٹے گھر میں جا کے ہونے جا رہا ہے چاند لے کے آئے گا لیکن اس کے باوجود وہی چیز کہ آپ کو صدقہ اور نماز آیات جو ہے وہ ضرور دینی چوہی ہے قدرتی آفات کے حوالے سے اور اگر اس منت کی پلینٹری پوزیشن کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو دس اور گیرہ چولائی کو آپ کا سن ہے اس کی زہل دھندلے ہوں آپ کو چیز جو ہے وہ واضح سمجھ نہ آئے اور معاملات جو ہیں وہ پریشان کن ہوتے چلے جائیں تو اس چیز کو آپ کو سمجھ نی ضرورت ہے ان ساری چیز کو بہت سادہ کیرفلی لے کے چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاملات التوا کا شکار ہو سکنے ہیں مائنڈ کو اپنے سٹریس نہیں کرنا اگر معاملات آپ کے ڈیلے ہو رہے ہیں تو ان کو لیٹ گو کرنا ہے اپنے آپ کو منٹلی دور کے پر ریلیکس رکھنا ہے انشاءاللہ آگے چل کے یہی معاملات جو ہے وہ اچھے اور بہتر انداز میں آپ کے حق میں ہو جائیں گے اس کے علاوہ 11 اور 12 جلائک اگر حمل دیکھیں تو شمس اور نیپچون کی تسلیس کی ایک اچھی نظر ہے جس کی ورہ سے آپ اپنے اخراجات کے بارے میں جو پلاننگ کریں گے یقینی طور کے پر کنٹرول ہے یا پاتے میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کی فوکس وہ بڑھتی چلی جائیں اس کے علاوہ آپ فوکس کریں گے اپنی ذات کے پر چیزیں جو ہیں ان کو بہتر اور یقینی طور کے پر ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں جس کی ورہ سے حالات جو ہیں یکسر آپ کے لیے کچھ بہتری کا جھوم کر لائیں گے اس کے علاوہ پندرہ اور روڑیر ٹکا سکتے ہیں آپ کی خواہشات کو ڈیلی کر سکتے ہیں آپ کو مورلی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے اور بجائے کے سپورٹ نہ کریں گے بلکہ الٹا جو ہے آپ کی بیک بائرنگ کرتے نظر آئیں گے آپ کی پس پشت جو ہے آپ کے خلاف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی کہ آپ کے خلاف کی جاری ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ خود اعتماد اور پور اعتماد رکھے گا اور منٹلی دور کے پر سٹریس نہیں آنے دی جائے گا کیونکہ اصل چیز آپ کی اس پورے منت میں رہے گی آپ کی مند گیم اگر آپ مند اس کے علاوہ 21 اور 22 جولائی کو دیکھیں تو سن اور مرکری کی قرآن کی نظر بن رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے انٹینس تھوٹس ہونے کے باوجود بھی اپنی منٹل سرنٹ جو ہے اس کو بہتر کرتے بھی نظر آئیں گے جس کی وجہ سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور مند کا اختتام ہے وہ اچھے انداز میں کٹ سکیں گے کیونکہ 21 سے لے کے 30 تک کا جو ٹائم فریم ہے اس میں پلنیٹری پوزیشن جو ہیں آپ کے حق میں رہیں گی صرف اور صرف جا کے اگے خراب نظر ضرور بن رہی ہے یورانس کے ساتھ لیکن وہ بلکل جا کے 30 جولائے کو بنے گی تو وہ آپ کے لئے زیادہ پروبلم نہیں ہوگی لیکن یہ جو پلنیٹری پوزیشن ہے مرکری کے ساتھ یہاں پہ آپ کے روابط دوسروں کے ساتھ بہتر ہوں گے آپ کے پہلے سے کی کے جو اہد ہیں پلانننگ ہیں آپ کی ان کے ساتھ کسی بھی طور کے اوپر انٹریکشن ہیں یا ان کی طرف سے کوئی آپ کا باتشیت کا سلسلہ دلی تھا یا بلا وجہ کی پرابلم اور غلط فہمیہ چل رہی تھی تو یہ تمام چیزیں 21 جولائے جولائے تک جو ٹائم فریم میں اس میں انشاءاللہ سلج جائیں گی اور آپ کے لئے مند کا جو اختتام ہے یہ اچھے انداز میں لے کے آئے گا تو اب ہم لگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زارک سائن کے جانب ورگو یعنی برجس سملہ برجس سملہ کے حامل جو افراد ہیں آپ کے ذائچہ میں یکم جولائے سے لے کہ 19 جولائے تک مرکری جو ہے جس زائچے کے 12 گھر میں جس کی ورہ سے آپ کا confidence level آپ کے ڈسین بابر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 20 جولائے 31 جولائے کا جو ٹائم فریم ہے اس میں جا کے مرکری چلا جائے گا شروع ہونے جارہ ہے 18 جلائی سے رجد اطارت کا زمانہ شروع ہوگا اور اس کے اقارڈنگ لی آپ کو بہت زیادہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا جو پلانٹ ہے مرکری یہ آپ کے لئے پرابلم کر سکتا ہے آپ کا وی آف کمیونکیشن یا وی آف سٹائل یا کو غلط پوائنٹ آٹ کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کے لئے آپ بہت زیادہ رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے الفاظ میں بہت زیادہ نرمی شاہستگی پولائٹنس ہونی چاہیے دوسروں کو کسی بھی طور کے اور آپ کنمنس کرنا ہے تو اس کے لئے نہ صرف آپ کے الفاظ اچھ ہونے سکھ بلکہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی آپ کا الفاظ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ باڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کرے گی آپ کے لئے اس منت میں آپ دوسروں کے لئے کیسا بیہیو کر رہے ہیں آپ کے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں باڈی لینگویج کچھ کہہ رہی ہے تو پھر چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کا لارڈ پلانیٹ مرکری جو ہے جب یہ ریٹروگیٹ ہوگا تو منٹلی طور کے پر منتشر خیالات جو ہونے کی وجہ سے احتیاط دیکھنے کو چاہیئے ضرور کیونکہ اس مہینے میں دو گرہن آرہے ہیں اور دو گرہن کے حوالے سے سورج گرہن خواہ آپ کے ضائچے میں ہوگا گیار میں گھر میں جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات میں دلے آپ کے دوسرے افراد آپ کی سوشل لائف دونوں چیزیں جو دستر ہو سکتے آپ کی عزت کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر حرف آ سکتا ہے تو اس چیز کے لئے آپ کو مہینے کے آغاز سے ہی اپنے الفاظ کا چناہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کرنا چاہیے آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں کوئی سپیچ کر رہے ہیں کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کوئی اپنے کام کسی سے کرنے چاہیے کیونکہ گرہن کے حوالے سے بھی اور آپ کا پلانٹ آگے چل کے جب ریٹر ہوگا چیزیں مزید ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے آغاز سے چیزوں کو اچھائی اور بہتری کی جانب رکھنے کے لئے اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھے گا اس کے علاوہ جو آپ کا لونر اکلپس ہونے جا رہا چاند گرین وہ جا کے ہوگا سولہ اور سترہ جلائے گا آپ کو پلانٹری پوزیشن ہوں گی زائچے کے پانچ میں گھر میں یہاں پہ جو پلانٹری پوزیشن ہے یہ آپ کو دیپریشن میں لے کے جا سکتی ہے سپیشلی آپ کے کر سکتا ہے تو یہ ساری چیز ہیں آپ کو احتیاط والی لے چلنی چھوئے اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنے اولاد کے روز و شب کے اوپر آپ کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو احتیاط والی لے کے چلنی ہے اس مہینے میں اور اس کے لابہ اگر ہم لوگ آپ کی پینتری پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو اس سیچیشن میں رہدے میں نظر آئیں گے اور اس کے لابہ 21 اور 22 جولائی کو رہے گا مرکری اور سن کا قیران اور یہ وہ پینتری پوزیشن ہے جس میں آپ کی خود اعتمادی کا گراف بڑھ جائے آپ چیزوں کو بہتر طور کے پر ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے سفر آپ کے لئے وسیلہ زفر ثابت ہوگا اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جو پرسنل میررز ہیں آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں ان کو آپ بہتر کرنے کی پوزیشن اور کیپیبلیڈی میں آئیں گے اس کے علاوہ آپ کی سپیچ رائٹنگ یا سپیچ ڈیلیورنگ دونوں کیفیت جو ہیں دوسرے افراد کو آپ کے سہر میں مختلع کر سکتی ہے تو یہ پوزیشن آپ کے لئے بہت ساتھ اچھی رہے گی اس کے علاوہ مرکری اور زہرہ کا کران ہوگا اور یہ بھی اچھی پلینٹری پوزیشن ہے جس کی برس سے غلط فہمیوں کے بادل جھڑ جائیں گے آپ جو چیزیں کلیر کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو اپنی سوچ کو اپنے میزاج کو اپنی پہلے کی جو پرابلم ہیں کچھ اکسپیکٹیشن آپ لے کے چل رہے ہیں یہاں دوسرے فراد آپ کی ذات سے کچھ اکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہرمانیس کلیرٹی آئے گی اور ایک سپیرٹ آف کمپرومائز جو ہیں وہ آپ کے اندر رہتا بہتر چیزیں جو آپ کے حق میں اچھائی اور بہتری کی جانے بھی یقینی طور پر رہیں گی تو اب ہم لگ بڑھتے اپنے اگلے زاردک سائن کی جانے لبرا یعنی برجمیزان برجمیزان کے حامل جو افراد ہیں ان کا لارڈ پلانیٹ جو ہے وینس یہ رہے گا دو سے لے کے 28 جلائے تک آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں اور یہ وہ پلانیٹری پوزیشن ہے جہاں پر اعتماد شخصیت ملے گی نتنے تجربات نتنے ایکسپیرینس آپ کی شخصیت میں رہیں گے عزیز و کارے بہن بھئی رالیٹ ان تمام لوگوں سے آپ کو فوائد یہ یقینی طور پر ملیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ آپ کی جہا کے آپ کی فیملی میررز جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی طرف لے کے چلنی چاہیے اور اس کے علاوہ دیکھیں تو 9 اور 10 جولائی کو ہونے جا رہا ہے زہرہ اور یورانست تیس کی نظر اور یہ اچھی نظر ہے جس کی وجہ سے آپ کے منفرد جذبات اور منفرد اظہار جو ہے وہ آپ کی شخصیت ہوتا وہ نظر آئے گا اور آپ کی تخلیقی صلاحیت بڑے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ 17 اور 18 جولائی کو ہونے جا رہا ہے زہرہ اور زہر کا مقابلہ تو یہ نظر ہے احتیاط جس لیمٹ میں مینٹن رہے اور چیزیں جو ہیں آپ کے پر حابی نہ ہونے شروع جائے 19 اور 20 جولائی کے رہے گا زہرہ اور نیپچن کا تسلیس اور اس میں عشق محبت کے جو آپ کے معاملات ہیں یہ حساس رہیں گے ضرور لیکن آپ راحت بھی ملتی رہے اس کے علاوہ آپ کا مضبط سوچ اور مضبط ایڈیٹیوڈ آپ کا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک وننگ سیچویشن کو لے کے چلنا آپ کے حق میں اچھا اور خوش شائند رہے گا اس کے علاوہ اس مہنے کے جو آخری نظر ہے وہ ہے 25 اور 26 جولائی کی اور یہ رہے کی زہرہ اور اتارت قرآن کی اور اس میں آپ کی بیوٹی یہ ہے اس نظر کی آپ کا کونفیڈنس لیول بڑھے گا آپ کی محبت کے جو میار ہے اس میں اضافہ ہوگا آپ کی شخصیت میں روحانی طور کے اوپر پور وقار ایک شخصیت اور وقار اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت کا جو گراف ہے یہ بڑھتا چلے جائے گا اور اس کے علاوہ اہد و پیمان کی فضا قائم ہوگی اور ماضی میں کیے گئے جو اہد ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس نائم میں فلفل ہوں گے تو آپ کو یقینی دور کے اوپر مہینے کا اختتام ہے وہ بہت ہی خوش آئند اور اچھا رہے گا تو اب ہم لگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زارڈ سائن کے جانے سکارپیو یعنی برج اکرب برج اکرب کے حامل جو افراد ہیں آپ لوگ کا حاکم سدارہ یہ رہنے جو رہا رہا ہے دو سے اکتیس جولائی تک آپ کیسے چوز کر سکیں آپ کو آگے کیریئر میں کرنا کیا ہے اس کے لابہ آپ جو زیلی حاکم ہے اس کے اکارڈنگلی لگر ہم لگر پلینٹری پوزیشنز دیکھیں تو آپ کا زیلی حاکم ہے یہ زائیچے میں رہتے ہوئے نظر آئے گا آپ کے پلینٹری پوزیشنز میں سیم اسی پوزیشن میں جہاں پہ یہ چل رہا ہے تو اس کے پلینٹری پوزیشن وہ آپ کو منٹلی طور کے اوپر کھنے دیلائیں گے اس کے ساتھ آپ موڈ سوئنگ یہ بھی رہ سکتے ہیں تو موڈ سوئنگ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کرنا کیا ہے مذہب روحانیت اپنے والد کی طرف سے آپ کی پرابلم جو ہیں اس کو کر سکتا ہے والد مس انڈسٹائننگ جو ہیں وہ آپ کی بڑھ سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو کر دینا چاہیے اور اگر آپ پھر بھی نہیں کر سکتے ضرور آپ کو ٹرائیول کرنا ہے ان ڈیٹس میں تو آپ کو صدقہ دینا ہے صدقہ دے کے اور نماز آیات کی ادائیگی کر کے تو پھر آپ کو ٹرائیول کرنا ہے کوشش کریں دورانہ ٹرائیول ایک تو اپنی ڈرائیول جو ہے اس کا بہت زیادہ کیر کر لیں آپ کا سمان جو ہے اس کی بہت زیادہ لگج کی کی کر سفر کچھ پر آپ کو اجنبی افراد سے آسکتے ہیں اور کچھ پر اگر آپ اپنی کنوینس پر ٹرائیول کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آسکتے ہیں تو یہ تمام تر وہ احتیاطی تطابیر ہیں اس منتھ کر سکتے ہیں اس کے لابہ اگر ہم سکورپین کا باقی منتھ دیکھتے ہیں تو باقی منتھ میں آپ کے لئے بہت زیادہ اچھائی اور بہتری بھی ہیں کیونکہ نور 10 جولائی کو مارس اور مرکی کا کران اور یہ وہ کران ہوگا جس مارس اور یورانس کا تربی تو یہ وہ پلانیٹری پوزیشن جس میں حادثہ دی کنڈیشن تو ضرور بنیں گے ایک دم ناگہانی طور کے پر چیزے جو ہیں وہ اکثر آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے دوسرے لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہیں وہ ضرور آ جائیں گی اس کے لاوہ ایکیس اور بائیس جولائے کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا مقابلہ ہونے جارہ ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کسی دوسرے فرد سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس ایکپیکٹیشن جو ہیں آپ بہت زیادہ حاوی نہیں کر لیں گا در بہت آپ کو سٹریس لیول بہت زیادہ انکریز کر جائے گا اور حاسدین آپ کے لئے پرابلم کر کر سکتے دوسرے لوگ بلا بجا آپ کے لئے پرابلم نہ سف کر کر سکتے بلکہ پر ان کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے کس دوسرے لوگوں کا انٹریکشن جو ہے اپنی لائف میں آپ روک سکیں یا اس کو لیمٹ کر سکیں اس کے لابہ 25 اور 26 جولائی کو مارس اور جوپٹر کی تسلیس کی نظر ہوگی یہ ایک اچھی نظر ہے جس کی نظر سے نا صرف اہد و پیمان جو end of the month جو آپ کا last week ہوگا جولائی کا اس میں آپ اپنے future کو decide کر لیں کہ آپ کو future میں حالات کو کس چیزوں کو پلان آٹ کر تو اس کے حوالے سے بہت اچھا scorpions کا منت اختتام ہونے جا رہا اگر آپ منت کا آغاز ہے اس کو ریمیڈیز اور صدقات کی صورت میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ at the end of the month جو ہیں چیزیں یک سر آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی تو آپ لگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے اگلے سارڈک سائن کے جانے پر سیجیٹریز یعنی برجہ کاؤس برجہ کاؤس کے حامل جو افراد ہیں آپ کا حاکم صدرہ مشتری تمام مار رہے گا آپ کے ذائچہ کے ascendant میں جس کی وجہ سے ascendant میں ہی یہاں پہ ریٹروگیٹ پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اپنے جو دیسین ہیں اپنی جو منٹل چیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ منٹل دور کے اوپر بلا وجہ کچھ ایسے غیر ضروری ڈسین اپنی لائف میں لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آگے چل کے آ سکتی ہے تو اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کوئی فیصلے لے رہے ہیں آپ اس کو ریچ جا رہا ہے آٹھویں گھر میں سورج گرہ تو یہ آپ کے لیے اتنا زیادہ پرابلم آگے تو نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ جو براستی جگڑے ہیں وہ پنچائدی صورت میں آپ اس کو حل کرنے کی پوزیشن میں آج جنگے لیکن صدقات آپ ضرور دیجئے گا اور سولہ ستنہ جولائی کا جو گرہ ہے کیونکہ گرہ کے جو اس رات ہیں یہ پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد تک رہتے ہیں جس کی ورہ سے آپ پورا مہینہ جولائی کا جو ہے آمدن اور پیسے کے حوالے سے پرابلم رہے گا اس منفی ہونے کی پجائے پوزیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نماز آیات ادا کرنی ہے سورج گنہین میں آپ نماز آدھا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کی ڈسی این پاور اس کو پوزیٹیو رکھنے کے لئے مشاورت آپ کو تمام مہینے کرتے رہنے سوئیے اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ کیونکہ بغیر مشاورت کوئی بھی آپ دوانیوں کو بند کرنے سے ریلیٹیڈ ہو یا اگر آپ کوئی شادی کے حوالے سے بھی اپنی لائف میں لینا چاہ رہے ہے تو تمام چیزوں میں آپ کو دوسرے لوگوں کی ایڈوائز کو ضرور شامل حال رکھنا چاہیے اور اس حوالے آپ لوگوں کی پلانیری پوزیشن کی ایک واحد نظر بن رہی ہے وہ بنے گی پچیس اور شبیس جولائی کو مارک کے ساتھ یہ نظر بننے جاری ہے تسلیس کی پچیس اور شبیس جولائی کو اور یہ اچھی نظر ہے آپ کا confidence لیول بڑھائے گی خود اتمادی آپ کے اندر لے کے آئے گی آپ حمد حاصلے کا اپنے حمد اور حاصلے کی جانب تو پورا مہینہ آپ کسی بہتر کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ریمیڈیز کی صورت میں جو میں آپ بتا چکا ہوں اور منت پچیس کے بعد جو ٹائم فریم ہے وہ آپ موسی کی پریکون یعنی برجہ جدی برجہ جدی کا جو حامل افراد ہیں ان کے قارنگ لے ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا منت آف جلائے جو ہے آپ کا پلانٹ سیٹرن تمام مہینے اپنے ہی زائچے میں اسنڈن کے ہاؤس میں راجے رہے یعنی کہ الٹی پوسیشن رہے ریٹروگیٹ رہے تو یہ وہ پوسیشن ہے جہاں پہ آپ کو اپنے ڈسین کو بہت زیادہ پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو دوسرے لوگوں کے اوپر ریلائے کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے آپ کو کوئی بھی فیصلے کرنے ہے تو آپ کو ان لوگوں کے اوپر ریلائے کرنا چاہیے وہ آپ کے حق میں اچھے اور بہتر ناصف ایڈوائز لے سکتے ہیں بلکہ آپ کو بہتر طور کے اوپر ایک وے آؤٹ دے سکتے ہیں آپ کی لائف کا کہ آپ چیزوں کو کسی اچھائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کے لابہ آپ کے ضائع میں دو جلائی کو ہونے جا رہے ہے ساتھویں گھر میں سورج گرہن جو آپ کے ازدواجی سکھ کے لئے پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو انویسمنٹ اگر کرنا چاہ رہے ہے کس کے ساتھ مل کے تو اس صورتح حال کے لئے اگر آپ معاملات کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں کافی اچھا اور بہتر رہے گا اس غلط فیسنوں کی وجہ سے اگلا ٹائم جو بھی آپ کا ڈسٹرپ رہے گا جس کی وجہ سے آپ کوشش کریں کہ سولہ اور سترہ جولائی کو جب چاند گرہن ہو رہا ہے آپ کے سائج پہلے گھر میں تو آپ صدقہ ایک تو دس اور گیرہ جولائی کو شمس کے ساتھ مقابلے کی ایک خراب نظر بنے گی تو یہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ بلا وجہ پرابلم آسکتی ہیں دوسروں کو جج کرنے میں پرابلم آسکتی ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کسی چیزیں اچھائی اور بہتری کی جانب رکھ نہیں ہے اور اگر آپ چیزوں کو بہتر رکھ رکھ چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ریلائے کرنا ہے دوسروں کے اوپر یہ میں آپ کو آرڈی کہہ چکا ہوں اس کے لئے لئے سترہ اور آٹھارہ جولائے کو زہل اور زہرہ کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی پلینٹری پوزیشن کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں بن رہی ہے مقابلے کی نظر بن رہی ہے گرہن آپ کے ذائچے میں پہلے اور ساتھ میں گھر میں لگ رہے اور اس کے لئے آپ کا جو اپنا اس سینڈنٹ ہے وہ ریٹرو گر چل رہا ہے تو ریمیڈیز بہت زیادہ ضروری کرنی ہے اپنے وزائف عبادات اور ریاضت جنہیں اس کے پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ معاملات کو اچھائی اور بہتری جانے لے جا سکتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ازارک سین کی جارت ایک ویرئیس یعنی برج دل برج دل دل کے حامل جو افراد ہے تمام ماں ریٹرو گیٹ پوزیشن میں ہونے کی ویجے سے آپ کو اس تیس کی طرف انڈکیشن دے رہا ہے کہ آپ سوچ آپ کی پوزیٹیو رہے گی تو حالات آپ کے حق میں رہیں گے اگر آپ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ نہیں یہ مند گزار یں تو چیزیں آپ کے لیے خرابی کا بائز بن سکتی ہیں بہت ساتھ سنسٹیو آپ اس مہینے میں رہیں گے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں فرینڈز کا سرکل ہے ان کو ایک اچھا اور بہتر سرکل کی صورت میں رکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی انصیت کو بڑھائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں یہ چیز آپ کے بہت زیادہ میرر کرتی ہے کیونکہ اس منت میں نہ صرف آپ کا لار ریٹو گیر چل رہا ہے بلکہ آپ کے زائچہ میں ہونے جا رہا ہے دو جولائے کو چھڑے گھر میں سورج گرین جو آپ کے لیے ویسے تو اچھا ہوگا آپ کی صحت کو بہتر کر دے گا لیکن اس کے باوجود آپ کی میرٹل لائف میں حاصدین کی وجہ سے پرابلمز بھی آسکتی ہیں تو اس کو حاصدین کی طرف سے بچا لے گا لیکن آپ کے ناغانی اخراجات ان میں اضافہ کر سکتا ہو اس کے حوالے سے آپ کو اپنی فنانشلی طور کے پر پلاننگ ضرور کر لینی چاہیے اس کے ساتھ اگر ہم لوگ آپ کی جو پلانٹری پوزیشن ہیں یہ دیکھیں تو دس اور گیرہ سکتے ہیں چیزوں کو ایسا تبدیل کر سکتے ہیں کچھ ایسی لے سکتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی شفلنگ کر سکتے ہیں جو آپ کے آگے چل کے پر کر سکتی ہے منٹلی طور کے پر بھی اور کام کی نویت کے حوالے سے بھی جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں اس کے حوالے سے سترہ اور اٹھارہ جولائی کو ہونے جا رہا ہے زہرہ کے ساتھ مقابلہ سیٹرن کا اور یہ بھی وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ منفرد سوچ اگر دوسروں کے پر امپلیمنٹ کریں گے اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں گے تو دونوں سوٹوں میں آپ کے لئے پرابلم جو ہیں وہ create ہو سکتی ہیں تو اس چیز کو آپ کو بہت زیادہ مندل نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو کیسے آپ کو اچھائی کی طرح لوگ مہینے پر پوش اپنے مہینے میں آپ چیزیں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ چیزیں بہتر رہیں گی تو اب ہم لگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے ازار ایک سین کے جانب پائسز یعنی برج 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 افراد ہے یہ مہینہ برج افراد والوں کے لئے احتیاط والا اس جس میں اگر آپ کی کریئر س لیٹی چیزیں اچھی مل رہی ہیں آگے بڑھنے کے مواقع اچھے مل رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے avail کر رہے ہے تو آگے چل کے آپ پر سمجھ دوسرے لوگوں سے ایڈوائز لے کے اس کو ڈس کر کے پھر آپ کو اس کو ویل کر نا ہے یا اس کے علاوہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ اس کے پر کوئی حرف آسکتا ہے تو اس حوالے سے چیزوں کو بہت رگت نماز کسوف یہ ضرور ادا کر نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے ذائچے میں سولہ اور سترہ جولائی کو ہونے جارہ رہا ہے چاند گرین اور یہ ہوگا آپ کے ذائچے میں گیار میں گھر میں جس کی خواہشات آپ کی دوسرے لوگوں سے expectations especially آپ کے دوست بڑے بہن بھائی یا آپ کے socially دور کے اوپر جو activities ہیں ان میں آپ expectations پوری نہ ہونے کی بیرہ سکتی ہیں لیکن اس کے حوالے سے بھی چیزوں کو آپ بہت زیادہ سوارنی کرنا تھوڑا سا چیزوں کو اپنے easy اور light لینا ہے جو انشاءاللہ معاملت آپ کے ہاتھ میں اچھے اور بہتر ہوتے تو اس مہینے میں بہت important نظر جو آپ کی بننے جاری ہے 11 اور 12 جلائے کو آپ کے زیلی حاکم نیف چون کی یہ بنے گی جا کے شمس کے ساتھ تسلیس کی نظر اور یہ آپ کے اخراج ضرور بڑھائے گی لیکن اس کے ساتھ آپ کے عزت وقار جو لیول ہے اس میں اضافہ کر دیں آپ کا confidence لیول بڑھائے گی چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھنے کی پوزیشن میں رہیں گے آپ دوسروں کی ناصف فزیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں گے بلکہ آپ اپنی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو اسی وجہ سے آپ کا زیلی حاکم نیپچون جو ہے یہ جب یہاں پہ وینس کے ساتھ لینٹری پوزیشن بنائے گا تو آپ کے اندر ایک 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 دوسین لینے کی کی رہے گی کہ آپ کو فیوچر میں چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے آپ کے عشق و محبت یا رومانوی معاملات کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کی درپیش پرابلم کو نہ صرف حل کر لیں گے بلکہ چیزوں کو یک سر بہتر کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو نہ سر انجوائی کر سکیں گے بلکہ اپنے کیریئر اپنی فیوچر اپنی نظر بنے گی وہ بنے گی پچیس اور چھبیس جولائی کو یہ ہے جوپٹر اور مارچ کی تسلیس کی نظر اور یہ وہ نظر ہے جس میں آپ اہدو پیمان کر سکتے ہیں کمپرومائزز کر سکتے ہیں آپ معاہدے کر سکتے ہیں اپنی بزنس ایکٹیوٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں اور ماضی میں کیے گے جو اہد یہاں پیمان ہیں ان کا پاس رکھتے ہوئے چیزوں کو آپ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکیں گے جس کی برس سے پچیس سے اختتام مہینے تک جو آپ کا ٹائم ہے جو لائے گا یہ آپ کے لئے یکسر بہت خوش آئند اور بہتر رہے گا اور اس میں تمام وہ اہد و پیمان جو ہیں وہ فل پل ہوتے بن نظر رہیں گے جو آپ ماضی میں کر سکھیں یا اس دوران کریں گے تو اس والے سے آپ اپنی آگے آنے والی لائف کو پلان آٹ کر سکھیں گے اور بہتر اور یکسر انداز میں لے جانے پوزیشن میں رہیں گے جو یہ تھا پائیسس افراد والوں کے لیے منت آف جلائے اور گرہن کے اوقات ہیں ان میں آپ ریمیڈیز اور احتیاط کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جلائے کا منت اچھا خوش شاہد رہے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم اسی سیم پروگرم کے ساتھ منت آگست میں جلد حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں تلدان اللہ حافظ